محمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا شعیبو ما نفقہ کتیرم مما تقولو و انا لنراک فینا ضعیفا و ما انت علینا بعزیز پارہ نمبر بارہ سورہ یہود رکو نمبر آٹھ آیات نمبر اکانمے بہانمے تریانمے چورانمے پچانمے قوم نے کہا قوم کہنے لگے قالو وہ لوگ کہنے لگے یا شعیبو اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کتیرم مما تقول اے شعیب علیہ السلام آپ جو کہتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی و انا لنراک فینا ضعیفا اور بلا شبہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارے درمیان کمزور وما انت علینا بعزیز اور آپ ہم پر ہماری نگاہ میں کوئی آپ کی عزت نہیں ہے وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر لیتے سنگسار کر لیتے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میرے قوم ارہتِ اعزو علیکم من اللہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک عزت میں اللہ سے بڑھ کر ہے اللہ سے زیادہ عزت والا ہے وَاتَّخَلْتُمُوْهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَا اور تم نے اسے پسپسٹ ڈالا ہے اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيد تحقیقِ سَابْ میرے رب نے احاطہ کی ہوئی ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اور اے میرے قوم تم اپنے جگہ پر کام کرتے رہو انہیں عاملن میں بھی اپنے جگہ پر عمل کر رہا ہوں سوفت عالمون ان قریب تم جان لوں گے مَنْ يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُخْذِيهِ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا وَمَنْ هُوَا قَاذِبْ اَوَرْ قُونَ هَي جُوْتَا وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبْ اور انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہو وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعَيْبًا اور جب ہمارا حکم آپون چاہم نے نجات دی حضرت شعیب علیہ السلام کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوْا اَوْرْجُوْا ایمان لائیتے ان کے ساتھ برحمت مننا اپنی مہربانی سے وَأَخَدَتِ الَّذِينَ الظَّلَمُ السَّيْحَةَا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا السَّيَّحَةَ سَخْ آواز نے پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ پھر وہو ہو گئے یا پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے قَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ کبھی وہا بسی ہی نتے عَلَى بُعْدَلِّ مَدْيَنَا كَمَا بَعْدَتْ سَمُوتِ خبردار دوری ہے مدین کیلئے جیسا کہ دوری ہوئی دور ہوئی قوم سمود پس پورا آیتوں میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت انتہائی حمد اور جرعت سے جاری تھی قومی اصلاح کے لئے مکمل محنت سے جد جہد میں مستقل مزاجی سے مصروف تھے مشغول تھے لن قوم شعیب کفر شرک بدعمالی پر جمع ہوئے تھے اور عجیب طرح کے سوالات شروع کی اور کہتے ہیں کہ یا شعیب ما نفقہ کتیرم ممہ تقول اے شعیب علیہ السلام تمہارے بہت سارے باتیں ہمارے سمجھ سے بالاتر ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم شعیب کہ یہ گفتگو اور یہ سوال یا دعویٰ یہ تحقیر اور استہزاد کے بنیاد پر تھی اور مطلب یہ ہے تاکہ تمہارے باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہے قابل توجہ نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ نہیں سمجھتے ہوں کیونکہ سمجھنے کے لئے تو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے انسانی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ ایناد ہو حسد ہو بغض ہو عداوت ہو پھر ان کے گفتگو کے طرف توجہ بھی نہیں کرتے اس کو غور و فکر سے سنتے بھی نہیں ہے تو سمجھ تو ان کو آتی تھی جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو یا جس نے سمجھنے کی کوشش کیے اور حواس خمسہ مکمل طور پر متوجہ کرے اور قوم شعیب کی حسد بغض عناد عداوت کے انتہا یہ تھی کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے جماعت کے سامنے کمزور آدمی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا دَعِیفَا لیکن تمہارے خاندان کے لوگ ہمارے ہم مذہب ہے لہذا ہم ان کے پاسداری کرتے ہیں ان کے خیال رکھتے ہیں اور آپ کے قوم کے ساتھ ہماری رواداری ہے اور اگر ہمیں آپ کے قوم کی فکر نہ ہوتی تمہارے قوم کے ساتھ رواداری نہ ہوتی رشتہ داریہ نہ ہوتی آنا جانا غم خوشی میں شرکت نہ ہوتی تو ہم لرجم نا کا ہم تمہیں سنسار کر لیتے ہیں یعنی پتر مار مرحلہ کر دیتے ہیں ہمیں تمہارے خاندان کی عزت کا فکر ہے اس کی وقار کا خیال ہے جس کے وجہ سے ہم اس انتہائی اقدام سے گریز کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمائے یا شعیب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمائے یا قوم ارہتی اعزو علیکم من اللہ بدبختو میں اللہ کا نبی ہوں تمہیں نسبت نبوت کا خیال نہیں ہے اور تمہیں میرے خاندان کا خیال ہے کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان اللہ سے زیادہ عزت والا ہے تم نے میرے خاندان کا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خیال کو پسپشت اللہ اللہ کو راضی رکھنے کا تمہیں ایک ذرہ بھی خیال نہیں آیا اللہ شبہ میرا رب تمہارے سارے سارے اور سب اعمال جو ہے وہ جانتے ہیں اور اب تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو جب تم ایمان نہیں لاؤں گے تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگی اور ایسی عذاب یغزی نازل ہوگی ایسی عذاب جو تمہیں ظلیل کرے گا تم رسوہ ہوں گے صوفت عالمون قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے بخ تو ابھی تک تو تم میرے ساتھ رخدمائی کی امیدیں آپ لوگوں نے وابستہ کی تھی تم تو مجھے مستقبل کا رہنما سمجھتے تھے لیکن جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم نے میرے نبوت کے دعویٰ کو جھٹلایا اب تم مجھے جو ہے وہ جھٹلاتے ہو تم مجھے جھوٹا کہتے ہو اب واضح ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے تم اپنی جگہ پر عمل کرو میں اپنی جگہ پر عمل جارے اور سارے رکھوں گا میں بھی اپنی عمال میں مشغول اور مصروف روں گا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اور اب دیکھتے ہے کہ عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے اور ایک نمبر چوران نے فرمایا وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے ہمراہ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے اپنے مہربانی سے نجات دی اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو اللہ تعالی نے ہولناک چیخ سے پکڑ لیا اور اس چیخ اور ہولناک عذاب سے سب ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے سرکوں نے پراتا ہو گویا کہ وہ ان میں کا علم یغنہ افیہ گویا کہ وہ اس گھر میں کوئی تا نہیں رہے نہیں کوئی اس گھر میں سورہ عراف میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ تفصیل واقعہ ہے وہاں پر بھی سورہ عراف میں وہاں پر ہے کہ زلجلے سے پکڑ لیا اور یہ سورہ ہود میں ہے کہ چیخ سے پکڑ لیا دونوں آیتوں میں کوئی تعرض نہیں کیونکہ دونوں طرح کی عذاب نازل ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال قوم شعیب کا گناہ شے علاوہ تطفیف تھا ناب طول میں کمی کرنا اور قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے سورہ متففین اللہ اللہ ازاکتالو علی الناس استوفو ویزا کالوہم اووزنوہم یخصرون متففین ناب طول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے شدید وعید ہے ہلاکت ہے ویل للمتففین تباہی ہے بربادی ہے اور پھر تطفیف میں عموم ہے ہر قسم کے کمی کتاہی کو شامل اور متناول ہے چاہے معاملات میں کمی کوتائی بندہ کرے فرض منصبی میں کرے ذمہ داری میں کرے چاہے افسر کرے چاہے کوئی بھی ملازم کرے عبادات میں نماز روزہ حج زکاة میں کمی کرے ان سب کو شامل ہے ہم اس کو معاشرتی طور پر کام چور کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے ذمہ داری سومتی کہ بھائی یہ کام آپ کے ذمہ داری ہے اور اس پر آپ عجرت بھی دیتے ہیں اور اس کام کو پورا نہیں کرتے تو یہ بھی تقفیف میں داخل ہے آل علم نے لکھا ہے تو ذمہ کو پوری کرنا فرض منصبی کو کرنا دیانت سے ذمہ داری کو پوری کرنا یہ بہترین آمال میں سے ہے اور کمی کو تاہی کرنا یہ تقفیف ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے وآخر دوائی الحمدللہ رب اللہ رب موسیقی